تُو شاہِ خوباں تُو جانے جانا اے چہرا عمر کتاب تیرا نحمد و نسلیم و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الخریم الرحیم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کیف تکفرون وعنتم تطلع علیکم آیات اللہ وفیكم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد هدی الى صراق مستقیم صدق اللہ مولانا العمین موزز متقفین اور مکرم سپاہیانِ انقلابِ مصطفی صدق اللہ علی وآلی 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 اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں اس عمرِ خیر میں شامل ہونے کی عظیم نعمت سے بہرعیاب فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہوار درسِ قرآن اور خطابِ تربیت تصورِ دعوت کے موضوع پر جاری ہے کل کا بیان توحید اور دعوت اور استقامت کے روحانی سامرات کے موضوع پر تھا اور اس زمن میں پندرہ اہم نکات بیان کیے گئے تھے آج کا موضوع اہدافِ دعوت کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے یعنی دعوت کے اہداف مقاصد اور اغراض کیا ہونی چاہیے اور ہماری دعوت کے بنیادی مقاصد یا بنیادی آناسر کیا ہے پھر اس دعوت کے لئے ایک تنظیم اور جماعت کی اہمیت کیا ہے تنظیم سازی اور جماعت سازی کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں کل کے خطاب میں ہماری گفتگو جو آپ نے سنی اس میں ایک شخص کے انفرادی طور پہ دائی ہونے اور فرائض دعوت ادا کرنے کے تقاضوں کا بیان تھا زیادہ تر آج کی گفتگو اجتماعی دعوت کے تصور کو حاوی ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اپنی دعوت کم اناثر اور مقاصد پر استوار کریں اور اس دعوت کے لیے ایک جماعت اور تنظیم اجتماعی سطح پر کام کریں اور اس تنظیم کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہوں آپ اہداف دعوت کا موضوع ہر وقت سنتے ہیں بیان کرتے ہیں جانتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک مقام جہاں آپ کے یعنی تحریک من حج القرآن کی دعوت کے جو آپ نے مقاصد مقرر کر رکھے اور اہداف اور بنیادی اناثر مقرر کر رکھے ان کا ذکر ہو یوں تو ہر چیز پورے قرآن مجید سے اخذ کی جاتی پورے قرآن مجید سے اور ہمارے اصول اور اس مشن کی تعلیمات اور ہدایات کا کوئی ایک انصر بھی قرآن مجید سے باہر سے نہیں ہے اس لئے اس مشن کا نام ہی منحاج القرآن ہے قرآن کا راستہ ہے مگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کی قرآن لہٰذا یہ جو پانچ اور چھے مقاسد اور اہداف دعوت کے آپ بیان کرتے ہیں تعلق باللہ اور رب رسال ترجوع الى القرآن اور غلب دین حق تک یہ سارے کے سارے اہداف آیا متفرق طور پہ آپ نے قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں یا قرآن مجید نے کہیں ان اہداف کو ایک مقام پر یقجہ نظم سے بیان فرمایا جہاں سے آپ نے پورا کا پورا پیکج یعنی قرآن پیکج لے لیا اگر یہ کوئی سوال کرے تو آج کا درس اس سوال کا جواب ہے اب یہ بازے نشین کر لیں اور نوٹ کر لیں بلکہ ہر ایک ساتھی کم سے کم اتنی بات یاد کر لے کہ وہ دس تک بڑا سیدہ سائی صاحب ہے ایک سو ایک سے ایک سو دس یہ دس آیتیں دنمیان میں تین چار آیات کریمہ ایسی آ جاتی ہیں ایک دو آیات کریمہ جو براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں مگر میں نے پورا کا پورا ایک حصہ آپ کو کوٹ کر دیا ہے تاکہ بلواسطہ وہ بھی انہی کے عجر اور ان کے سمرات سے متعلق ہیں وہ آیات پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر ایک سو دس دس آیات کریمہ کا حصہ ہمارے مشن کے اہداف اور بنیادی اناثر اور بنیادی مقاصد کے بیان پر مشتمل اور یہ تمام مضمون ہم نے قرآن مجید کے اس مقام سے لیا ہے یہ فائدہ مندر ضروری بات ہوئی کی نہیں آپ کے لئے جی اس لئے اپنے پورے فکر کو جو بنیادی افکار ہیں اور بنیادی اصول ہیں ان کا ربط قرآن مجید کے ساتھ سمجھ نہ چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہم نے کہاں سے لی یہ کہاں سے لی خاص طور پر طلباء کو فضلاء کو اور دائیان کو اور مشن کے میدان میں کام کرنے ہو اب تو سارے دائی بن جائیں گے انشاءاللہ کل کا بیان سننے کے بعد کوئی خواہش کرے گا کہ میں دائی نہ رہوں ابھی بھی خواہش کریں گے کہ میں دعوت کا کام نہ کروں تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہاتھ کھڑا کریں ابھی تو آپ کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے اور جب واپس جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں کیا کریں گے وہاں اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے نماز ہے آیت نمبر 101 میں اللہ رب نے اشاعت فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اَنتُم تُطْلَى عَلَيْكُم آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُم رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَ الٰى سِرَاقِ مُسْتَقِيم ہمارے بنیادی مقاصد میں سے جو مشن کی دعوت کے اور اناثر ہیں اور اداف ان میں سے پہلے تین کون سے ہیں پہلے تین بولیے تعلق باللہ رب تی رسالت اور رجوع الالقرآن پہلے تین یہ ہیں یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی یہ پہلے تین اداف اور اناثر کو بیان کر پہلے تین کا ذکر اس ایک آیت کریمہ میں اللہ حرب لزت نے اشارت فرمایا لوگو تم دوبارہ کافر کیسے ہو سکتے ہو اور ہدایت سے کیوں کر محروم ہو سکتے ہو اور تم پھر کفر کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو یعنی یہ ایک انکاری استعجاب ہے اس کو استفاہ میں انکاری کا انداز کہتے ہیں ایک ایسا سوال ہے جس کی اندر انکار مزمر ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھانا یہ چاہتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو کہ یہ ممکن نہیں ہے اگر تم زندگی میں یہ مقاصد اپنا لو تو ممکن ہی نہیں کہ پھر گمراہ ہو سکتے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ یہاں سے بات کا شروع کرنا اس میں بڑا زور اور بڑا وزن ہے بڑا وزن اور بڑا زور ہے بڑا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو ایمان سے دولت ہدایت سے کیسے محروم ہو کر واپس گمرہی کی طرف جا سکتے ہو یعنی مدعا یہ ہے کہ ہم جو بات آگے بتانے والے ہیں اور جو شرائط آگے بیان کرنے والے ہیں اور جو اہداف اور مقاصد اور دعوت عمل کے دعوت عمل کے جو اناصر آگے بیان کرنے والے ہیں اگر تم انہیں لازم تھام لو اور ان سے متمسک ہو جاؤ ان سے تمسک کرو پختگی سے انہیں پکڑ لو اور معتصم ہو جاؤ یعنی ان کے دامن کو اچھی طرح پکڑو اور تھامو کہ وہ چھوٹنے نہ پائے اگر تم اپنی زندگی میں ان مقاصد کو اور اپنی جد و جہد میں ان اہداف کو اور اپنی دعوت و عمل میں ان اناصر کو لازمی طور پہ ناگزیر حد تک عملا ثابت قدمی کے ساتھ ان کو شامل کر لو تو ہم تمہیں زمانت دیتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی زور لگا لے تمہیں گمراہ نہیں کیا جا سکے گا تو اللہ تبارک وطالہ نے شروع میں ہی دعویٰ فرما دی شروع میں ہی دعویٰ فرما اور دعویٰ اللہ کا ہے میرا دعویٰ ہو آپ کا دعویٰ ہو کسی اور انسان کا دعویٰ ہو غلط ہو سکتا ہے اللہ کا دعویٰ اللہ غلط نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پھر گمراہ ہو جائیں اور گمراہی کی طرف پلٹ جائیں اور ہدایت اور ایمان سے محروم ہو جائیں تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے وہ شرائط پورے نہیں کی یہ نہیں کہیں کہ اللہ کا وعدہ غلط ہو گیا نہیں کہیں ہم غلط ہو گئے اللہ کا وعدہ حق ہے ہم غلط ہو گئے ہمارے ہاتھوں سے دامن چھوٹ گیا ان مقاصد کا یہ ہم نے ان کا نعرہ تو ضرور لگایا مرعمل نہ کر سکے ہم نے ان ان اناثر اور اہداف کی بات تو کی مگر انہیں اپنی زندگی میں اور اپنی دعوت و عمل میں سچے اور سچے طریقے سے جاگزین اور مستحکم نہ کر سکے ہم ان پر خود پختہ اور ثابت قدم نہ رہ سکے ہم ڈگ مگا گئے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ اٹل ہے اور قائم ہے اب وہ جس پر وعدہ کی جا گیا اللہ پاک نے دو ٹوک گمراہی اور ظلالت اور کفر سے محفوظ رہنے کا اعلان فرما دیا ہماری نسبت وہ تین چیزیں کیا ہیں فرما وَأَنتُم تُطْلَعَ عَلِيْكُم آیَاتُ اللَّهِ پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایسے بن کے رہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی رہیں اس میں سب سے پہلے وَأَنتُم تُطْلَعَ عَلَيْكُم آیَاتُ اللَّهِ اور شروع میں بھی وَكَيْفَ تَقْفُرُون یہ سب جمع کے سیغے ہیں یہ سب تو اشارہ اس عمر کی طرف کیا جا رہا ہے کہ ان مقاصد کو اجتماعی طور پر روب عمل لانا چاہیے اور اجتماعی طور پر روب عمل لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انفرادی طور پر چھوڑ دیا جائے وہ تو اس میں شامل ہی ہوتا ہے جب تک آپ اس پر انفرادی عمل نہیں رکھیں گے تو اجتماعی عمل منافقت بن جائے گا انفرادی عمل نہ ہو اور اجتماعی دعوت ہو یہ منافقت بن جائے گا قول اور عمل میں تضاد آ جائے گا تو اجتماعیت پر زور دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اجتماعی عمل کو اور اجتماعی دعوت کو اور اجتماعی جد و جہد کو اس طرح قائم کرو اور اس طرح استوار کرو کہ سب سے پہلے قرآن سے متمسک ہو جاؤ قرآن مجید کے ساتھ اور آیات الہیہ کے ساتھ تمہارا تمسک اور تمہارا رب اور تمہارا رجوع اور تمہارا تعلق اور تمہارا اعتسام اللہ کی آیاتوں کے ساتھ قائم ہو جائے تطلع ایک فیض تو خود تلاوت قرآن میں ہے یہاں تطلع علیکم آیات اللہ میں دو فیضوں کا ذکر ہے ایک فیض تلاوت اور ایک فیض سماء قرآن فیض تلاوت قرآن اور دوسرا فیض سماء قرآن لکھئے اس دو فیض بیان کیے جا رہے ہیں قرآن مجید نے کہا کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی اس کا مطلب ہے کچھ تلاوت کرتے ہیں اوپر تم پر یعنی کچھ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور کچھ ان کو سنتے تو گویا قرآن مجید کے تعلق میں تلاوت اور سماء دونوں کا عمل جاری رکھنا چاہیے رجوع الالقرآن میں جب کے دونوں عمل کو جاری رکھنا یہ ان شرائط کا حصہ ہے لہذا آپ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں تنہا کریں یہ تنی کسرس سے کر سکیں اس تلاوت کے اپنے آداب ہیں اس تلاوت کے اپنے آداب اور اجتماعی طور پہ سماء قرآن کے ہلکے قائم کیا کریں پانچ پانچ دس دس افراد مل کے ہلکہ بنا کے بیٹھیں اور قرآن مجید کھول کے سامنے رکھیں اور ایک قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کریں اور باقی سنیں اور غور کریں اس طرح قرآن مجید کے سما کا اور قرآن مجید ربط پیدا ہوتا ہے اور سما سے ایک الگ اجتماعی ربط پیدا ہوتا تلاوت کا اپنا فیض ہے اور سما کا اپنا فیض ہے تو قرآن دوسروں پر پڑھا کرو اور تمہیں کہا کہ جب دوسرے تمہارے اوپر قرآن پڑھے تو تم انہیں سنا کرو وستمعو کا حکم دیا خاموش بیٹھ کر سنا کرو خاموش بیٹھ ہو جب تم پر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو سنو تو پڑھنے میں انسان خود بولتا اور پڑھتا ہے سننے میں خاموش ہو کر سنتا ہے تو جب خاموش ہو کر سن رہا ہوتا ہے اس وقت ساتھ ہی ساتھ تدبر اور تفکر کا عمل جاری ہو جاتا ہے وہ قرآن تمہارے قرآن مجید کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے اور کانوں سے اترتی ہوئی تمہارے دلوں اور روحوں کی وادیوں میں چلی جائے اور دماغ کان سن رہے ہوں یہ سب ایک ہی وقت میں کام ہو دماغ سوچ رہا ہو قلب اس کو قبول کر رہا ہو اور روح اس سے خود کو سہراب کر رہی ہو اور سینہ اس روحانی سہرابی سے آباد ہو رہا ہر جیز قرآن مجید میں مگن ہو زبان پڑ رہی ہے یا کان سن رہے ہیں دماغ اسی میں سوچ میں گم ہے سوچ رہا ہے دل اسے اپنے اندر اتار رہا ہے قبول کر رہا ہے سینہ اس سے آباد ہو رہا ہے اس کی رونک سے اور روح کی وادی اس سے چشمے سے سہراب ہو رہی ہے تو جس طریقے سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا ہم عمل کرتے ہیں اس سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی خاطر الگ کچھ وقت نکال نکال نا چاہیے الگ وقت نکال نا چاہیے اور بار بار ان آیتوں کو پڑھیں اور ان تراجم پہ غور کریں اور اپنے آپ کو اس میں گم کر دیں اور کچھ وقت نکال جب میں نے ارز کیا ہلکہ سماء قرآن قائم ہو ہلکہ تلاوت قرآن ہلکہ قرآت قرآن ہلکہ تدبر قرآن ہلکہ رجوع الالقرآن نام رکھ لیں ہلکہ رجوع الالقرآن حلقات قائم کریں بیٹھیں اس میں کچھ آیتیں ایک پڑھیں دوسرے سنیں اور غور کریں پھر دوسرا ساتھی کچھ ترجمہ پڑھیں دوسرے اگر ترجمہ والا قرآن مجید لے کر بیٹھیں اس کو پڑھیں اس ترجمہ کو دیکھیں غور کریں سر سب کے جھکے ہوئے کانوں سے سن رہے ہیں نگاہیں قرآن مجید پر ہیں اور تدبر ہو رہا ہے اب آداب سمجھانا میری ذمہ داری ہے میرا کام ہے آگے ان پر یہ لے جائے امتحان یہاں ہوتا ہے کہ ہم سن تو بہت کچھ لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو نفس اور شیطان دونوں ظالم پہلوان چھا جاتے غالب ہو جاتے کام نہیں کرتے یہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ طریقہ روب عمل نہیں یہ عادت ڈالیں اور میری یہ خواہش ہے کہ منحج القرآن کے لاکھوں وابستگان میں یہ ذوق پیدا ہو وہ ہلکوں میں بیٹھ کے قرآن سنیں اور سامنے قرآن مجید لے کر بیٹھے ہوں اور وہ سن رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں تو آپ ایمان سے کہیے پورے پاکستان اور برے صغیر میں منحج القرآن کی وابستگوں کی ایک الگ جماعت دکھائی دے گی جن کا قرآن کے ساتھ اتنا ربط ہو گیا یہ کسی اور جگہ رواج پایا نہیں جاتے تو کوئی تو انفرادی نشان ہونا چاہیے آپ جب آپ اہداف کی بات کرتے ہیں رجوع الاللہ تعلق باللہ کی تو ہر نہیں چاہیے پانچ ہیں چھے ہیں نا آپ کے اہداف اب خمسہ کو بڑھا کر ستہ کر دیا اناثر ستہ کیا چھے اناثر کر دیئے چھے اناثر کر چھے اہداف کر دیئے چھے بنیادی مقاصد کر دیئے پانچ سے بڑھ گئے تو ہر ایک انصر اور ہر ایک بنیادی مقصد کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں کوئی ہر ایک انصر کا ایک علامت ہونی چاہیے کہ نہیں یہ بنیادی بات کم سے کم ایک ایک علامت ہی پیدا ہو تو چھے علامتیں اگر نمائع ہو جائیں تو بڑا کچھ فرق پڑ جائے چھے علامتیں اگر آ جائیں اور ہر علامت بولے کہ یہ ان کا مقصد ہے یہ ان کا مقصد ہے علامت بولے یہ نہیں لوگ آپ سے پوچھتے پھریں آپ کے مقاصد کیا ہیں بتائیں تعلق باللہ وہ کہے اس مقصد آپ کے اندر نظر تو آتا گئی نہیں اس کی کوئی علامت تو ہے نہیں آپ کی زندگی میں خالی خولی تغریری مقصد ہی ہے یہ ہمارا حال جب تعلق باللہ کہا تو کسی نہ کسی علامت سے بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق خود نمائی ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائی ہے پس قیامت شو قیامت راب بھی اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو خود قیامت ہو جاؤ خود قیامت ہو جاؤ قیامت کو اپنے اندر بپا کر تو میں یہ ارز کر رہا تھا انسان جو کہے اور جو کرے جس عمل میں مصروف ہو جس کہنے میں مصروف ہو اس کی کوئی علامت ادنا سی ہی کیا ادنا سی ہی بڑی علامتیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کی علامت اس کے حال کے مطابق ہوتی اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتی چلو یارو بڑی نہ کہیں کوئی چھوٹی سی سی کوئی علامت اس سے ظاہر ہونی چاہیے کسی بینس کی بیٹی لے نا آپ بچڑی کٹی یہ سو کہتے ہیں آپ کٹی ہیں تو گائے کی بچڑی گھوڑے کا کوئی بچہ لے تو آپ اس کے جو بچہرہ وغیرہ جو بچڑا اس کا جو کچھ آپ کسی کی اولاد میں سے لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی علامت ضرور ماں باپ کی مل جاتی وہ آنکھ کا رنگ ایسا ہوگا دم پہ کوئی سفیدی تھی ماں باپ کی وہ سفیدی آگے منتقل ہو جائے گی تھنوں کا طریقہ اس طرح کا منتقل ہو جائے گا اس کی پوری جسمانی ساخ اس طرح ہم تو پہچان والے نہیں ہیں ہمیں تو بیسوں گائوں کی بھی پہچان نہیں ہے تو باقی اونچی پہچان یں کب ہوں گی مگر پہچان رکھنے والے دیکھ کر بتا لیتے ہیں کہ یہ فلان کی نسل سے ہے فلان کی بیٹی ہے بتائیں بھی خیناو خانے وال لوگ ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ایک ہم ہیں کہ بغیر پہچان سے پھرتے ہیں ایک ہم ہیں کہ بغیر پہچان سے پھرتے ہیں ہماری تغیریں بہت ہیں واز بہت ہیں دعوت بڑی ہے جگہ جگہ لائبریریاں ہیں کیسٹیں ہیں خطابات ہیں تنظیمیں پوری دنیا میں الحمدللہ پھیل گئے ہیں پھیلے تو بہت ہیں اب کاش اسی طرے کوئی علامتیں بھی پیدا ہو جائیں آج میں اپنی پوری گفتگو قلب بل باب یہ خلاصہ دے رہا ہوں آج کی درخواست ہے روزانہ ایک درخواست کروں گا روزانہ ایک درخواست کروں گا تو آج کی درخواست یہ ہے کہ چھے اہداف اور مقاصد جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہمارے مشن کے بنیادی مقاصد ہیں اور اناصر ہیں ہماری دعوت کی تو ہر انصر اور ہر مقصد کی کم سے کم ایک علامت ہونی چاہیے تو بڑی علامتیں ہیں قرآن مجید سے محبت کرنا قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید پر عمل کرنا قرآن مجید کی تبلیغ کرنا یہ ساری علامتیں ہی علامتیں ہیں عمل کرنا بھی علامت ہے مگر یہ ساری چیزیں خود پہ خود پیدا ہو جائیں گی اگر اس ایک علامت کو اپنا لیں گے باقی علامتیں از خود پیدا ہو جائیں گے وہ کیا کہ ترجمہ کے ساتھ تنہہ سے کم پڑھنا ہی نہیں میں نے ایک پارا پڑھوں گا آج پڑھا کل پڑھا دو تین دن پڑھا پھر دیکھا اتنا وقت لگتا ہے کل وقت نہ نکلا تو چھوٹ گئے آپ بھئی تین آیتیں پڑھ لیا کریں کم سے کم اس پر تو زیادہ وقت نہیں لگتا اگر نکال نہ چاہیں تو تین آیتیں ما ترجمہ اتنا وقت تو نکل سکتا ہے بولیے نکل سکتا اتنا نکال لیں اور وہ تین آیتیں ایک بار پڑھ لیں پھر دوسری بار پڑھ لیں پھر تیسری بار پڑھ لیں تاکہ بار بار پڑھیں اس میں دہرائی ہو جائے دہرائی میں پذیرائی ہے دہرائی میں پذیرائی ہے اس لئے حضور اسلام کو مذکر فرمایا میرے معبوب اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بات میں پذیرائی آ جائے تو دہرائی کر آیا کرو انہیں بار بار یاد دل آیا کرو پھر یاد ہو جائے گی قبول ہو جائے گی دلو دماغ میں اتر جائے تو پڑھا کریں تنہ تلاوت کیا کریں اور وقت نکال کر ایک ہلکہ رفقہ جہاں قریب بیٹھتے ہوں یا گھر والے ہی مل بیٹھیں دوست مل بیٹھیں کسی مسجد میں قرآن مجید کو اٹھائیں ترجمے والے ہوں تو وہ لے کے بیٹھ جائیں بغیر ترجمے کیوں وہ لے کے بیٹھ جائیں کوئی ایک آدھی ترجمے کا مل جائے گا اپنا لے جائیں ترجمہ عرفان القرآن لے جائیں ہلکہ بنا کے پانچ سات نمازیوں کو بٹھا لیں پانچ منٹ کے لیے اور قرآن مجید کی تین آیتیں اچھی آواز سے کوئی تلاوت کر سکے تو اس طرح کر لے نہیں تو جیسے بھی پڑھ سکے قرآن مجید اپنے طور پہ پیارا کر کے پڑھے اس کا ترجمہ کرے اور بات کچھ تھوڑی سی آسانی سے سمجھ جائے تو اس کو بیان بھی کر دے علمی غلطیاں نہ کرے جتنی آسانی سے سمجھ جائے نصیحت کی باتیں بیان کر دے اور دو تین بار اس کو ریپیٹ کر دے اور ذوق سے پڑھیں اور غور سے سر جھکا کے سنے اور تدبر کریں اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں کہ مولا یہ جتنا قرآن مجید آج سنا ہے پڑھا ہے اور سمجھا ہے اور اس پر جو غور کیا یہ ہمارے اندر اتار دیں اور اس کی علامت ہماری زندگی میں پیدا فرما دیں تو اگر ہر مسجد میں آپ قرآن مجید اٹھا کے ایک حلقہ کر رہے ہوں ہر جگہ چلے جائیں نمازی کو کہہ دیں کہ پانچ مرد قرآن مجید کے متعلق ایک حلقہ کر رہے پانچ ایک آدمی بٹھا لیں تو دیکھ یہ پوری دنیا میں دھوم ہوگی کہ ایک تحریک منحاج القرآن نے واقعتا رجوع الالقرآن کی مہم چلا دی ہے اور قرآن مجید سے مسلمانوں کو متعلق کرنے اور مربوط کرنے پر کوشش کی ہے خالی زوانی کہہ دیا ہم سٹیکر لکھ لیتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے رجوع الالقرآن ہفتہ یا رجوع الالقرآن منا لی ہفتہ منا رہے ہیں پھر سٹیکر چھاپ دیئے کاغذوں پر لکھ دیا رجوع الالقرآن دیواروں پر لکھ دیا لکھ کر گھر آگئے آگے کچھ نہیں اس طرح رجوع تو نہیں ہوگا ویلی نبو کچھ کر دی رو کچھ پر کاغذوں پر لکھ رہے ہیں کیا حاصل ہے بانڈا بھرو عمل میں لاؤ جو کہہ رہے ہو وہ عمل میں لاؤ ضرورت اس بات کی ہم خطاب پسند ہیں میں نے اسی کے آواخر نمبر اکتوبر نمبر سے خطاب شروع کی یا 81 سے شروع کی آج پچانوے آگیا پندرہ سال میں نے دروس اور خطابات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے جتنی توفیق دی اتنا یہ فریضہ آدھا کیا اور جسم میں جتنی طاقت تھی اس سے کہیں بڑھ کر کیا پندرہ سال آپ نے خطاب سنے اب بھی آپ کا ذوق یہ ہے جو تنظیم آتی ہے وہ کہتی خطاب کے لیے ٹائم دیں ہماری طرف دورہ کریں اتنے سال ہو گئے ہیں کانفرنس کے لیے ٹائم دیں ہر کوئی خطاب کے لیے ٹائم مجھ سے ٹائم لینے آتا ہے خود ٹائم نہیں دیتا قرآن کو بیٹھ کر کہ اتنا سیکھیں کہ پندرہ سال میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے خطابات ہی خطابات کیے ہیں اب آپ وقت دینے والے بن جاؤ مجھے کچھ اور کام کے لیے وقت چھوڑ دو میرا وقت ابھی بہت سے کام پڑے ہیں جو میں نے انجام دینے اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ تغریروں کے لیے ہی وقت لیتے رہیں گے کسی اور کام کے لیے وقت نہیں چھوڑیں گے آپ کا خیال ہے کہ مرتے دم تک اس سے خطاب کے لیے وقت ہی لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں اور یہ خطاب ہی کرتا رہے اور ہمیں ان کے خطابوں سے ٹیکے اور جبیں لگتی رہیں تاں آ کے ہم ان کو رخصت کر دیں عمر پر وقت لیتے رہیں گے وہ وقت کب آئے گا جب آپ بھی وقت دینے لگیں آج تک تو وقت لے رہے کبھی تو دیں گے آپ وقت کب تک وقت لیا جاتا ہے وقت میں جو دیتا رہا ہوں اور دیتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وقت دینے والے بن جائیں اگر پندرہ سال میرا وقت دینے سے آپ وقت دینے والے نہیں بنیں تو پانچ دس سال اور میرے خطاب سننیں گے وقت میں دے دوں گا تو اس سے کیا وقت دینے والے بن جائیں گے خور کریں اپنے دامن میں جھانکیں تمام تنظیمات تمام ازلہ کیا ہی ہوئی ہیں ایک تلخ حقیقت ہے گریبان میں جھانکیں اور غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں اب وقت ہے کہ خود وقت دیں اور ان کاموں پر وقت دیں جو کام آپ کے ذمہ لگ گئے کام پر کوئی وقت دینے کو تیار نہیں تنظیم بھی کٹھی ہوتی ہے ملاقات کا وقت لیتے ہیں میرے پاس اور آتے ہیں جی اتنے سالوں کے وقت دے دیں خطاب کا تقریر کا وقت بس یہی کام ہی رہ گیا اور اگر آپ خود وقت دینے والے بن جائیں اور ہلکے قائم کر لیں اور ایک شہر میں اگر سو رفقہ آرہ کین وابستگان رہتے ہیں تو ایک ایک بھی اگر دائی بن جائے تو سو ہلکے قائم کر سکتا ہر مسجد میں اگر جا کے ایک ہلکہ قائم کر دیں وہ کسی کی بھی مسجد ہے قرآن مجید پڑھنے سے تو کوئی نہیں روکے گا آپ پانچ جوان اپنے لے جائیں وہیں سے بٹھا لیں بیٹھ کے قرآن مجید کا درست شروع کر لیں لمبا چوڑا خطاب نہ کریں آپ کو کئی مسجدوں والے روکیں گے محض قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اس میں نصیحت کی چند باتیں کہیں تاکہ لوگوں میں رجوع الالقرآن اور تدبر فی القرآن کا ایک ذوق پیدا ہو اس سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو اس سے کوئی نہیں روکے گا مگر پتا چلے گا کہ ان کی تحریک کے اہداف میں سے یہ ایک حدف ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع دلاتے ہیں اور اتنا کتنا پیارا اسلوب ان کا کہ مل بیٹھتے ہیں ہلکہ بنا کے سر جوڑ کے مراقب ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے سنتے اور قرآن میں غور کرتے یہ علامت ہونی چاہیے آپ کی تحریکی علامت کیا میں توقع رکھوں کہ اعتقاف کے ساتھ ہی اس پر عمل شروع ہو جائے گا یعنی تجربہ آج سے شروع کر لیں پانچ دس منٹ مختص کر لیں اپنے اوقات میں اور ہر کیمپ میں پانچ پانچ آدمیوں کا ہلکہ بنے تاکہ قربت ہو پانچ سے سات بس اس سے زیادہ نہیں پانچ سات دس تک رکھ لیں دس سے نیچے رکھ لیں دس تک چلو گیارہ کر لیں گیارمہ پڑھنے والا دس بیٹھے ہیں یا ایک پڑھنے والا نو بیٹھے ہیں بہت دس کے لگ بگ اس سے زائد نہ ہو پھر وہ مسجد میں زیادہ بھی لوگ بیٹھ جائیں خیر ہے وہاں زیادہ بیٹھ جائیں تو وہ قرآن مجید پر سنا دیں تلاوت کریں پھر اس کا ترجمہ کریں پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں جو کچھ اس میں سمجھ آئے اس کی نصیت جو بیان ہوئی بتا دیں لب لباب جو بیان ہوا کہ اس میں قرآن مجید نے عمل سالے کی نصیت کی اس طرح کی سادہ بات سمجھا دیں اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے یا اللہ پاک نے نصیت کی ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں یا اللہ تعالی نے نصیت کی ہے کہ ہم استقامت والے بن جائیں ہمارے اندر استقامت نہیں ہم دین پر پختہ ہو جائیں دو چار باتیں ترجمہ دو چار بار آیتوں کے ساتھ پڑھیں ریپیٹ کریں اس کی نصیت جو سامنے آئی وہ سنائیں اور اس کے بعد دعا کر دیں تو ابھی شروع میں جہاں محول سازگار نہ ہو یہ بھی نہ کہیں کہ یہ تحریک منحج القرآن کا پیغام ہے نہیں آٹھ دس دن پندرہ دن بیس دن مہینہ کریں لوگ پھر خود پوچھیں گے آپ کون ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرتے کسی پر کیچر نہیں اچھالتے آپ قرآن مجید کا نہایت سادہ دس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن طرف کی رجوع کر لیں تدبر کریں قرآن سے تعلق پیدا کر لیں ہمارا تعلق کٹ گیا ہے بس اتنی بات کہا کہ دعا کر لیں پوچھیں گے کون ہے پھر بتائیں ہمارا تعلق تحریک منحج القرآن سے ہے اور یہ ہمارے مشن کا بنیادی مقصد ہے رغبت پیدا ہو گئی نا تو جب آپ نے رجوع الى القرآن کربا لیا تو پھر رغبت الى منحج القرآن ہو جائے گی تو قرآن کے راستے کی طرف لوگ راخب ہو جائیں گے اب وقت ہے عمل سے دعوت دو کیا اس پر زور دیا جائے تو یہ آج سے اللہ کا نام لے کر اپنے ہلکوں میں اپنے کیمپوں میں پانچ سے دست سفرات کا ایک ہلکہ خود بخود بنائیں اور شروع کر دیں اور آٹھ آٹھ دن حلقاتِ قرآن کی ایک بہاریں قائم ہو جائیں چھوٹے چھوٹی کیاریاں لگ جائیں گے چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہیں اس میں قرآنِ مجید کے بیان کے بیج بوئے جا رہے اور محبت کریں قرآنِ مجید کے ساتھ پیار کریں سبحان اللہ پہلی شرط یہ لگائی اگر تمہارا قرآنِ مجید کی آیا تو اسے ایسا تعلق اور رجوع اور ربط اور تمسک قائم ہو جائے تو ایک شرط پوری ہو جائے گی کیا ایک شرط پوری ہو جائے گی اور جامعہ کے طلباء کے لئے کمپلسری ہے لازم ہے سال اول سے سال آخر تک تمام طالب علم ہمیشہ اپنے حوصلوں میں ایک وقت مقرر کریں یہ نوٹ کر لیں آج سے نوٹ کر لیں خواہ شام کے وقات میں مغرب کے بعد کا رکھ لیں عشاء کے مانباد کا جو آپ کے سٹڈی پیریڈز ہیں سٹڈی پیریڈز جب شروع ہوتا ہے تو سٹڈی پیریڈ میں پہلا پیریڈ دس منٹ ہلکہ ایک قرآن یہ پوری جامعہ بغداد ٹاؤن اور مورل ٹاؤن کے لئے کمپلسری ہو گیا آج کے بعد اور دائماً جاری رہے اور اساتحزہ اس کی نگرانی کریں اور تربیت والے جو ایکشن کمیٹیز ہیں اور مجالس وہ اس کا دھیان کریں ہلکے خط بخط بٹھ کے بیٹھ جائیں اور ان میں جو خوبصورت خوش الہانی سے پڑھنے والا ہے وہ خوش الہانی سے پڑھیں ایک پڑھے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا دس آیتیں ہی پڑھ لی جائیں جو ایک ایک پڑھ لے ساتھ یہ پانچ آیتیں پڑھ لی جائیں اس طرح کر کے ما ترجمہ اللہ اکبر تو فرمایا لوگوں سوچو اگر تم قرآن سے ایسا تعلق پیدا کر لو تو پھر واپس کسی کا گمراہ ہونا کوئی آسان رہے گا یہ شرط اول بیان ہو رہی ہے پھر وفیقم رسولوہو پھر دوسرا حدف اور دوسری شرط گمراہی سے بچنے کی وفیقم رسولوہو اور فرمایا پھر تم ایسے بن جاؤ کہ رسول تمہارے اندر بسیں رسول تمہارے اندر بسیں یہ مفہوم دے رہا ہوں آپ کو یہ ایک روحانی مراد دے رہا ہوں ترجمہ قرآن کی ترجمہ تو ہے جو لکھا ہوا ہے کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اور خود اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اب میں اس سے جو مراد اخذ کر رہا ہوں اس معنی میں کہ ہم کیسے بنیں ہم کیسے بنیں تنمیر احمد صدیقی صاحب کا موضوع ہوتا ہے نا مصطفیٰ و انقلاب کیا کیوں اور کیسے یہ وہ بات ہے کہ ہم کیسے بنیں کیسے آئے گا اس کا جواب ہے کہ رسول تمہارے اندر بسیں جب رسول اندر بسنے لگیں گے تو انقلاب آ جائے گا من کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا پھر کوئی غیر اندر نہیں آ سکتا شیطان اندر نہیں آ سکتا نفس بھی سر گرا کے مر جائے گا شیطان بھی باگ جائے گا ناپاک خواہشیں بھی دب جائیں گی جب رسول اندر بس گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی ابتداء رسول کی محبت اور رسول کی یاد کو بسانے سے ہوتی ہے رسول کی محبت کو اندر بسایا جائے پھر رسول کے ذکر کو رسول کی یاد کو اندر بسایا جائے پھر رسول کی نسبت اور تعلق کو اندر بسایا جائے ربط کو اندر بسایا جائے پھر رسول کی اطاعت اور اتباہ کو اندر بسایا جائے گویا دل میں رسول کی محبت رنگ لا رہی ہو اور جسم کے ایک ایک اس میں رسول کی اتباع کیف پیدا کر رہی ہو رونک پیدا کر رہی ہو اس طرح ظاہر اور باطن رسول کے رنگ میں رنگا جائے وفی کم رسولوہو اس کا رسول تمہارے اندر موجود جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں من میں اس طرح تصویر یار بسالو من میں اس طرح تصویر یار بسالو کہ گردن جھکاؤ تو دیکھ لو اس کا ایک مجھے شاید یاد نہیں پچھلے سال آپ کو یہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا ایک بڑا سادہ اور ابتدائی قسم کا کلیہ سمجھاتا ہوں کیا بڑا سادہ اور ابتدائی پہلی جماعت کا مگر یہ میڈل تک کام دے جائے گا میٹرک تک بھی کام دے جائے گا بالکل ابتدائی قائدہ ہے مگر دور تک کام دیتا ہے اور یہ اپنا مجرب نسخہ بتاتا ہوں اپنے مجرب کم لوگ بتاتے ہیں میں کوئی مجرب نسخہ بتاتا ہوں اپتدائی میرا اپتدائی مجرب نسخہ میری زندگی میں کیا تھا مفیقم رسولہو کے لیے یہ دوسرا حدف ہے نا اس کے لیے میری زندگی کا اپنا مجرب نسخہ بچپن کا یہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا پرائمری کے بعد کی بات ہوگی میڈل اور ہائی سے پہلے پہلے یعنی سکول لائف میں میڈل سے بھی پہلے پھر میڈل سے پہلے تو پرائمری ہوتی ہے پرائمری زمانے سے لے کر میڈل کے زمانے تک کی بات مجھے یاد آ رہی ہے ابتدائی بات ہوئی نا ابتدائی زمانے کا مجرب نسخہ اور آپ ساروں کو دے رہا ہوں اور اجازت بھی دیتا ہوں مفیقم رسولہو کو کس طرح بساتے ہیں اس پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں میں کیا کرتا تھا اس زمانے بچمن میں کتابوں کی دکانوں پر جاتا تھا یہ میں آپ کو بچمن کی بات بتا رہا ہوں ان کتابوں کی دکانوں پر جہاں اچھی تصاویر ملتی تھی مکہ موظمہ کی خانہ کعبہ کی اور مدینہ طیبہ کی اور جتنی خوبصورت نئی سے نئی اور پیاری سے پیاری مدینہ پاک کی اور گمبہ دے خضرہ کی تصویریں ملتی تھی یہ میری ہوبی تھی مشخلہ تھا مدینہ پاک کی جو پیاری تصویر ملتی وہ خرید کے لے آتا ہے ان میں سے ایک دو تصویروں کو پھر میں نے چن لیا تھا وہ نقشہ آج بھی مجھے وہ تصویر بھی مجھے یاد ہے آج سالہ سال تک ترہا ہے نا تو وہ اس میں مدینہ پاک کے وازار تھے شہر تھے اس میں مسجد نبوی تھی گمبہ دے خضرہ تھا اس میں ساتھ ایک دو گلیوں کا منظر تھا ایک دو تصویریں تھیں جن میں سیدھا گمبہ دے خضرہ اور مینار تھا باب جبریل نظر آتا تھا اس تصویر میں ایسی دو تین تصویریں تھیں وہ میں تنہائی میں اکیلا کہیں بیٹھ جاتا تھا سردیاں ہوتی تو گھر مکان کی آخری چھت میں دھوپ پہ جا کے مسلحہ بچھا کے بیٹھ جاتا کبھی باہر نکل جاتا کسی ندی کے کنارے بیٹھ جاتا کبھی وہ بند تھا بند کے پار دریاں کی طرف چلا جاتا کہیں ریتلے کناروں میں کہیں تنہائی میں بیٹھ جاتا بس وہ تصویر کھول کے مدینہ پاک کی گمبہ دے خضرہ کی رکھتا تھا اور گھنٹوں اس کو تکتا رہتا تھا گھنٹوں اس کو تکتا رہتا تھا اور خود کو چشم تصور میں مدینہ پاک کی گلیوں میں گم کر لیتا تھا گمبہ دے خضرہ کا نقش جماتا تھا ایسی محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ نقش پر محنت کرتے کرتے دھیان یار تک چلا جاتا ہے بس اتنی بات ہم تو اسی تک ہی رہ گئے اس سے آگے کے قابل نہ تھے اللہ کر دے ہم تو آگے کے قابل نہیں کہ یار تک بھی جا سکیں اسی نقش تک بھی رہنا نصیب ہو تو ہمارے جیسوں کے لیے تو وہ غنیمت ہے آپ محنت کریں اللہ آپ کو آگے تک پہنچا دے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے قابل بنا دیا وہی میں نے قابل بنا دیا تو یہ نقش کفے پائے یار کا تصور یہ آثار رسول کا تصور آثار مدینہ کا تصور تو یہ آپ کو بالکل ابتدائی مجرب نسخہ بتایا اور جس کو نماز میں یک سوئی نہ ملے کیا؟ نماز میں یک سوئی نہ ملے وہ یہی نسخہ قابل اللہ کے لیے آزمائے یہ بھی ابتدائی سا مجرب نسخہ ہے قابل اللہ کی تصویر لے کر خوبصورت بڑی بڑی پیاری تصویریں آگئیں وہ لے کے بیٹھیں اور قابل اللہ کی تصویر پہ نگاہ جمعیں تصویر سے تصور پیدا کریں تصویر سے تصور پیدا کریں اور تصور سے صورت والے تک پہنچیں تصویر سے تصور میں آئیں تصور سے صورت تک پہنچیں اور صورت والا پھر بے صورت تک پہنچائے گا صورت والا بے صورت تک پہنچائے گا یہ تصور شیخ کا جو تصور بیان ہے وہ بھی یہی رہاز ہے تصور برزخ ہے تصور شیخ ہے آگے دو سے تصورات ہیں تصور میں پائے جاتے ہیں اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے تصور قائم کرنا وہ تصور کی کتابیں سیدھا تصور سے شروع کرتی ہیں بات کو کہاں سے تصور سے شروع کرتی ہیں اب پڑھنے والے پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تصور قائم نہیں ہوتا تصور کی کتابوں میں نے تو کہا نہ کہ یہ تصور کرو آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے تو وہ کرنے کی کوشش میں جب ابتلاہ وہ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں تصور قائم نہیں ہوتا تو میں نے اس کے لئے ایک سادہ سا ابتدائی نسخہ بتا دیا کہ تصور تصویر سے قائم کریں دل میں ہے تصویر یاد دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد بات تصویر سے شروع کریں گمبد خزرہ کی پھر اس کے بعد جالی مبارک کی پھر اس کے بعد تربت انور کی اس کے بھی تین درجے ہیں مدینہ پاک کی تو مدینہ پاک بھی آقا کے فیض کا مذر ہے میرا عقیدہ تو یہ ہے میرا ذاتی عقیدہ تو یہ ہے بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرا ایمانی اور وجدانی عقیدہ تو یہ ہے کہ مدینہ پاک کے مکانوں اور بازاروں سے بھی فیض ملتا ہے اللہ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیا بات آپ نے کہہ دیس کی کیا دلیل ہے تو اگر کوئی دلیل والا ہو تو ہم اس کو دلیل بھی دے سکتے ہیں بات یہ نہیں مگر یہ ہم دلیلوں کی بات نہیں کر رہے ہم تو خیالوں کی بات کر رہے ہم تو محبت کی بات کر رہے اگر کوئی محبت کا ذوق نہ رکھے اور دلیلوں میں الجے تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے لیے دلیلیں بھی ہیں اس کو دلیلوں سے بھی سمجھا لیں گے مگر اور قرآن مجید کا فرمان قُلْ سیو فی الارض فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَا آكَبْتُمْ اس آیت میں دلیل زمین کی سیر کیا کرو اور آثار دیکھا کرو اس میں سے عبرت ملے گی اور پھر یوں کہ مدینہ کی سیر کیا کرو اور اس کے آثار دیکھا کرو گلی کوچے مکان وہاں کے چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچوں کو بھی دیکھا کرو گلی کوچے دیکھا کرو درو دیوار دیکھا کرو مدینہ کے باغات شہر مدینہ دیکھا کرو اس کے آثار کو تکنے سے بھی ایک یاد آئے گی اس یاد سے فیض نظیب ہو یہ دلیل کا خلاصہ بھی دے دی آپ مگر حضور علیہ السلام کا فیض اتنا قوی ہے اتنا قوی ہے کہ وہ تو قریب پڑھا ہے وہ تو کروڑوں عربوں میلوں تک ساری عرش سے فرش تک پوری کائناتیں پس تو بالا تک فیض کی لہریں جا رہی ہیں تو مدینہ پاک تو وہ شہریں جس میں آکا خود بس رہے ہیں تو وہ تو براہ راست اس فیض کے پہلے دائرے میں آ جاتا ہے وہ شہر پورا وہاں تو انوار برس رہے ہیں سارے انوار برس رہے ہیں تو مدینہ پاک کی تصویر دیکھیں پھر گمبد خزرہ کی اگلا مرحلہ گمبد خزرہ کی دیکھیں پھر وہاں سے جالی مبارک تک پہنچیں پھر وہاں سے تربت انوار تک پہنچیں اور پھر آگے نصیب ہو تو صاحب تربت اور صاحب مزار کا تصور بھی ہے پانچ تصورات ہیں طبیعت جہاں مطمئن ہو جائے یا جہاں تک جا پہنچے دھیان اور خیال جہاں رک جائے یہاں رکے یا وہاں رکے مگر وفیقم رسولہو رسول اندر بسیں اور یہ بسنا اس تصویر یار سے ہوگا اس سے تصور آئے گا تصور سے یار کی صورت آئے گی تعلق ہوگا پھر وہ پیر مرد شاہ صاحب فرماتے ہیں سورت نو میں جانا کھا جانا کے جان جہانا کھا تو دوسرا جو بنیادی انصر ہے تحریک منحج القرآن کی دعوت کا اور ہمارے مقاصد اور حداف میں سے وہ رب تیری صالت ہے اور رب تیری صالت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آقا کی محبت آقا کی نسبت آقا کا ذکر آقا کا پیار آقا کی اطاعت اور آقا کی اتباہ آقا کی اتباہ یہ دل میں زندگی میں حباً بھی اور عملاً بھی بسنا چاہیے بسنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آقا کی محبت اور آقا کی اتباہ یہ زندگی میں بس جانی چاہیے اندر ہو امام غزالی اور بڑے اکابر بزرگان دین اولیاء اور رفا فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام پر سلام بھیجو نا نماز میں السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام بھیجو تو وحدر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الكریم اپنے اندر حضور علیہ السلام کو حاضر جانو اپنے اندر آقا کو حاضر جانو اور آپ کی شخص مبارک یعنی صورت طیبہ کو آنکھوں کے سامنے لاؤ اور اپنے اندر سامنے لا کر پھر اس کی بارگاہ میں ارض کرو آپ پر سلام ہو میرے آقا مجھے والد گرامی اببا جی قبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ ان کے شیخ حضر سیدنا ابراہیم صیف الدین نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قدوة العلیہ سیدی وسندی سیدنا تاہر علیہ الدین الگلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بائی بھی تھے حضور کے اور ان کے بہنوی بھی تھے ان کے چچا زاد بائی تھے حضور قدوة العلیہ کے یعنی دونوں کے دادا وہ میرے والد گرامی قبلہ کے شیخ تھے ان کے اور ان دونوں کے دادا آپس میں سگے بائی تھے سمجھ گئے نا یہ رشتہ تھا ابباجی قبلہ نے فرمایا کہ حضور سیدنا ابراہیم صیف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشہد میں بیٹھتے تو خاصی دیر لگاتے تشہد میں بیٹھتے تو اتحیات میں جب شروع کرتے تو عام لوگوں سے زیادہ دیر لگ جاتی ہیں میں نے ارز کیا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے یوں جواب دیا فرمایا اللہ کے کچھ بندے اور حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ آقا کی بارگاہ میں سلام ارز کرتے ہیں سلام علیکہ ایہ النبی آقا آپ پر سلام ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جو عمتی سلام بیجتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح ہے جو عمتی مجھ پر سلام بیجتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ سلام بیجتے ہیں تو حضور کے جواب کے انتظار میں رک جاتے ہیں آگے نہیں پڑتے وہ آقا کا جواب آتا ہے سن کر پھر واقعی آئیسہ پڑتے ہیں کہ حضور پر سلام بیجا نا تو پھر رک جاتے ہیں جواب کا تھوڑا انتظار کرتے ہیں توقف کرتے ہیں رسول علیہ السلام کو جب جواب پاتے ہیں پھر آگے پڑتے ہیں انہوں نے اس طرح کر کے جواب دے دیا ابھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے حال پر بردہ رکھا مگر جواب دے دیا تو اگر وفیقم رسولہو کی کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ مقام نصیب ہو جائے تو پھر اتنے درجے اور اتنے مراتب ہیں قربت رسول میں اور نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے تو رب سے لے کر فنا تک جاتا ہے بلدہ رب تیری سالت سے لے کر فنا فر رسول تک جاتا ہے تو اس کی کوئی علامت حضور علیہ السلام سے محبت کی اور اتبا کی محبت اور اتبا کی علامت تحریک منحج القرآن کے وابستگان اور یہاں اعتقاف بیٹھ کر یہاں درس لینے والوں میں کوئی علامت اس کی پیدا ہونی چاہیے علامت پیدا ہونی چاہیے کہ کسی کے پوچھے بتائے بغیر علامت اسے کہتے ہیں خود معلوم ہو جائے کہ جسے دیکھ کر بندے کی پہچان ہو جائے جو بندے کے لیے پہچان بن جائے جو خود بتانا پڑے وہ پہچان بولیے نہیں ہوتی گلاب کے پھول کے نام پر پھول رکھے ہوئے ہوں بہت سارے اور خوشبو نہ آ رہی ہو آپ کہیں یہ گلاب کے پھول ہیں دیکھا کتنے اچھے گلاب کے پھول ہیں ماشاءاللہ واہ واہ کیسے گلاب کے پھول ہیں یوں ہی کہتے جائیں اور کسی ایک کو بھی خوشبو نہ آئے تو آپ کا کہنا اس کا مزاک نہیں بنے گا وہ کہیں گے دل سے بھئی پھول ہوتے اصل پھول ہوتے تو خوشبو نہ آ جاتی یہ جو زور لگا رہے ہو گلاب کے پھول ہیں گلاب کے پھول ہیں تو زور لگانا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اصل شئے نہیں ہے ان کے اندر خوشبو نہیں ہے بتایا جا رہا ہے خوشبو ہوتی تو خوشبو خود بولتی کہ گلاب کے پھول ہیں تو رب تیری سالت اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمسک بالرسالت کا کہ یہ علامت زندگی میں پیدا ہونی چاہیے کہ خود خوشبو آ جائے آقا سے رب تو تعلق اور آقا کی نسبت کی دیکھنے والا خود سمجھ لے کہ ہاں اس کا کوئی ربط ہے کملی والے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا کوئی تعلق ہے کوئی نسبت ہے اور وہ ربط محبت اور اتباع محبت اور اتباع دونوں کا یک جا ربط ہونا چاہیے ابتدا میں نے سمجھا دی سبق دے دیا ابتدائی گر سمجھا دیا کہ اس طرح تصویر سے تصور تک چلو تاکہ نقش سے یار تک جا پہنچیں اور پھر فرمایا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی جاتی تو اب تیسرے درجے پہ فرمایا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جس کو ہم تعلق باللہ کہتے ہیں تعلق باللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر تیسرے مقام پر اس لیے کیا کہ پہلے دو شرطیں بیان کر دی اور فرمایا جو ان دو شرطوں پر عمل کر لے اس کا تعلق باللہ قائم ہو جائے گا تو ان کا باہمی ربط بیان کر دیا شرط اور صلح بیان کر دیا کہ اگر کوئی قرآن کے تعلق میں فنا ہو جائے اور کوئی رسول کے تعلق میں فنا ہو جائے کوئی اپنی زندگی میں رجوع الالقرآن کو قائم کر دے اور نسبتِ رسالتِ معاق اور ربطِ نبوت و رسالت اس کو قائم کر دے اپنی زندگی میں تو جس شخص نے رسول کا اور قرآن کا دامن تھام لیا وہ سمجھ لے کہ اس نے قرآن کا دامن تھام لیا اس کا تعلق باللہ قائم ہو گیا اور تیسرے مقام پر بیان کرنے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تعلق باللہ قائم کرنے والوں اگر قرآن سے تعلق نہیں اور صاحبِ قرآن کی ذات سے تعلق نہیں اگر تم نسبتِ قرآنی میں فنا نہیں ہوئے اور نسبتِ محمدی میں فنا نہیں ہوئے تو سمجھ لو کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا اللہ سے تعلق قائم کرنا غیر از تعلقِ قرآن نہیں ہے اور اللہ سے تعلق قائم کرنا غیر از تعلقِ مصطفیہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر انسان کو نسبت اور تعلق کی پخدگی نصیب ہو جائے اور قرآنِ مجید کے ساتھ ربط و رجوع نصیب ہو جائے تو یہ دو تعلق مل کر تعلق باللہ میں بدل جاتے ہیں تعلق باللہ میں بدل جاتے ہیں اسی سے بندگی آ جاتی آپ کہیں گے کہ پھر ہم نے اس کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے اپنے اہداف میں ہم نے حفظِ مراتب کے مطابق کیا ہے حفظِ مراتب کے مطابق کیا ہماری ترتیب اور قرآن کی ترتیب میں من وجہن فرق نہیں ہے ہماری ترتیب نزولی ہے اور قرآنِ مجید نے جو ترتیب دی ہے یہ اروجی ہے یہ اگر آیتِ کریمہ کو پیچھے سے پڑھیں پچھلی طرف سے وَمَنْ يَعْتَسِبْ بِاللَّهِ پہلے کس کا ذکر ہے تعلق باللہ کا بولیے پھر اس سے اوپر چلیں وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ دوسرے نمبر پہ کس کا ذکر ہے رب تیری سالت کا پھر اوپر چلیں وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ عَيَاتُ اللَّهِ تیسرے نمبر پہ کس کا ذکر ہے رجوع الالقرآن کا یہ ترتیبِ اروجی ہے وہ ترتیبِ نزولی ہے ہم نے مراتب کے لحاظ سے بیان کیا قرآنِ مجید نے نتائج کے اعتبار سے بیان کیا بات ایک ہی ہے تو فرمایا کہ اللہ کا داماً تھام لو اسی سے ہدایت نصیب ہوگی اسی سے ہدایت نصیب ہوگی پھر اس اگلی آیت ایک سو دو تعلق باللہ تعلق باللہ میں اس پر تھوڑی بات کر لوں تاکہ آگے پھر شاید ہم کل ذکر کر لیں گے تو جب تعلق باللہ کی بات کی اس کی بھی علامت چاہیے اور دراصل اس کی علامت کل کا پورا درس اس کی علامتوں کا تھا الگ سے مزید کہنے کی ضرورت کل کا پورا درس جس کا عنوان ہے توحید دعوت اور استقامت توحید اور دعوت اور استقامت کے روحانی ثمرات کل کا پورا درس اس تعلق باللہ کی تفصیل ہے میں نے ایک علامت میں پورا زور دے دیا تھا تعلق باللہ کی علامت کیا تھی کہ ایک وحدت پیدا ہو جائے زندگی میں تو جب تعلق باللہ کیا ہے کہ بندے پر رنگ توحید چڑھ جائے رنگے توحید چڑھ جائے بندے کی زندگی کی جو چنریہ ہے زندگی کی جو چنری یہ زندگی کی چادر زندگی کا لباس زندگی کی چنری یہ رب کی توحید کے رنگ میں رنگی جائے یعنی اس میں رنگے وحدت آ جائے رنگے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے یہ توحید ہے سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے ایک بات کہہ وہ جو مسجد میں کہی تھی باہر بھی وہی کہہ ایک بات کہہ وہ جو مسجد میں کہی تھی باہر بھی وہی کہہ ایک بات کہے وہ جو سجدے میں کہی تھی کہ میرا بڑا تُو ہے مولا میرا بڑا تُو ہے وہ جو سجدے میں کہا تھا فیرون کے سامنے جائے تو وہی کہے میرا بڑا اللہ ہے بڑائی کے سارے گتوں کو ٹھکرا دے کبریائی کے سارے جھوٹے دعوے داروں کو ایک ٹھوکر سے پاش پاش کر دے مفادات کے سارے بڑھ توڑ دے میرا مفاد ایک اللہ ہے خطرات کے سارے بڑھ توڑ دے میرا خوف ایک اللہ ہے جھوٹی محبتوں کے سارے بڑھ توڑ دے میری محبت ایک اللہ ہے جھوٹی چاہتوں کے سارے بڑھ توڑ دے میری چاہت ایک اللہ ہے جھوٹے مطلوب سارے بلا دے میرا مطلوب ایک اللہ ہے میرا مقصود ایک اللہ ہے میرا رنگ ایک اللہ کا رنگ ہے جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی اللہ پاک پوچھ رہا فرما رہا ہے میرا رنگ چڑھا لو رنگ والا بلا رہا ہے رنگ ساز حقیقی رنگ ساز بلا رہا ہے بھئی رنگ چڑھانا ہے تو میرا ہی چڑھا ہائے 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 ہم کتنے بدنصیب ہیں وہ بلا کے رنگ چڑھانا چاہتا ہے ہم چڑھانا نہیں چاہتے ہم نے کئی اور رنگ ڈھنگ چڑھا رکھے ہم ڈھنگی لوگ ہیں فریبی لوگ ہیں کئی دجل کئی فریب کئی دھوکے کئی ریاکاریاں کئی مکاریاں کئی رنگ ہیں اپنے چڑھا رکھے ہم جب اس کا رنگ نہ چڑھا تو کئی اور رنگ چڑھ گئے بس بات ختم ہوگی اس کا رنگ چڑھتا تو کسی اور رنگ کے چڑھنے کی نوبت نہ آتی اور جب اس کا رنگ نہ چڑھا تو سینکڑوں رنگ چڑھ گئے تو دوستو رنگ اسی کا باقی سب بنگ ہیں رنگ اسی کا باقی سب بنگ ہیں رنگ کوئی نہیں تو تعلق بلہ تو توحید کا رنگ ہے اور جن پر ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اترتا نہیں پھر ہر جگہ وہ ہی جلگتا ہے ہر جگہ وہ یہ دیکھ لیں نا مسجد میں اور رنگ عدالت میں اور رنگ مسجد میں اور رنگ تجارت میں اور رنگ مسجد میں اور رنگ کاروبار میں اور رنگ مسجد میں اور رنگ سیاست میں اور رنگ مسجد میں اور رنگ دفتر دنیا میں اور رنگ مسجد میں اور رنگ برادریوں میں رسموں میں اور رنگ تو جس کے کئی رنگ دیکھو سمجھو توحید کا رنگ نہیں چڑھا اور اللہ کا تعلق نہیں بنا اور جس کا ہر جاں ایک ہی رنگ دیکھو اللہ اکبر ہر جاں ایک ہی رنگ دیکھو اور ہر ڈھنگ میں ایک ہی رنگ دیکھو سمجھو اس پر مولا کا رنگ چڑھ گیا اللہ کا رنگ چڑھ گیا پہلے زمانوں میں لوگ اللہ کا رنگ تلاش کرتے ہوتے تھے کوئی اللہ کا رنگ چڑھانے والا کہاں ہے یہ جو ایک اجتماعی اعتقاف یہ بھی ایک بہانہ ہے اللہ کا رنگ چڑھانے کا کیونکہ ایک رنگ والا ادھر قریب سویا ہوا ہے ایک بڑا رنگ والا سویا ہوا ہے جن کو حضور غوث پاک نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بڑے رنگ عطا کر رکھے تھے تو رنگ والا قریب ہے رنگ چڑھانے والا ہے پھر اجتماعی اعتقاف ہے مل بیٹھتے ہیں دس دن اور کئی ڈھنگ کرتے ہیں بہانے کرتے ہیں کئی اونچا ذکر کرتے ہیں کئی آہستہ کرتے ہیں کئی پڑھ کے سناتے ہیں کئی جگاتے ہیں کئی نات پڑھتے ہیں کئی ڈھنگ کرتے ہیں پورے دس دن کہ شاید کوئی ڈھنگ پسند آ جائے اور وہ رنگ چڑھا دے اور اور یوں بھی سوچتے ہیں اور کوئی ڈھنگ پسند نہ آئے تو چلو شاید یہی ڈھنگ پسند آ جائے کہ بہت سے جمع بیٹھے ہیں اتنے بہت سے اپنے بندوں اور حضور کے غلاموں کا مل بیٹھنے کا ڈھنگ ہی یاد آ جائے حیاء آ جائے رحمت آ جائے شاید یہی پسند آ جائے کہ اتنے مل کے بیٹھے ہیں اور سارے مانگ رہے ہیں کل میں نے بات سمجھائی تھی نا پرسوں ابتدا میں پہلی بات سارے مل کے مانگ رہے ہیں چلو کسی کے صدقے ہی رنگ چڑھا دوں ہائے 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 اور یہاں کہے یہ یہ اللہ کی سنت ہے رسول کی سنت ہے اور یہ قیامت کے دن بھی یہ ہوگا کئی بخشے جائیں گے اللہ کے مقبول بندے اولیاء صلحاء مقربین مومنین کاملین بخشے جائیں گے فرمایا جائے گا تم تو جنت میں جاؤ تم سے کیا پوچھنا ہے تمہاری تو ساری زندگی ہمارے رنگ میں گزری تم جاؤ حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں جنت میں پہنچاؤ اکرام سے عزاز کے ساتھ وہ جا رہے ہوں گے ان کی نظر پڑے گی کچھ لوگوں پر انہیں گسیڑ کر دوزخ میں لے جایا جا رہا ہو اور ان حدیثوں میں جن کا میں نے ذکر کیا وہ دوزخ میں گرے پڑے ہوں گے دوزخ میں یہ مختلف مرتبے اور درجے اور مواقع ہیں تو دیکھیں گے بعضوں کو دوزخ میں گرا ہوا دوزخ اٹھنے جخنوں تک گٹنوں تک ٹانگوں تک چھوکے جلا رہی ہوگی چہرہ بچا ہوا ہوگا بڑی خاص بات ہے حدیث پاک میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ دوزخ کی آگ ان کے چہرے کو نہیں جلا رہی ہوگی جسم کے نچلے دھر تک ہوگی حصے تک بگر چہرہ بچا ہوا ہوگا وہ چہروں سے پہچان کہ رک جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے جنت میں نہیں جاتے اللہ پاک پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے تو ارز کریں گے مولا یہ لوگ ہمارے سنگ میں رہتے تھے ٹھیک ہے ان پر رنگ تو نہیں چڑھا پر سنگ تو تھا رنگ تو نہیں چڑھا پر رنگ والوں کا سنگ تو تھا حافظ صاحب رنگ تو نہیں چڑھا پر رنگ والوں کا سنگ تو تھا یہ دوزخنے جل رہے ہیں حدیث پاک کے لفظیں کانو یسلون معنا ویسومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ہمارے ساتھ ہمارے سنگ رہتے ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی تھی ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے اللہ اب دس دن مل بیٹھے ہیں نمازیں تو ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں روزے بھی ایک ساتھ رکھ رہے ہیں اعتقاد بھی ایک ساتھ کر رہے ہیں وہ کہیں گے ہمارے ساتھ انہوں نے روزے رکھے تھے رکھتے تھے اور اگر ہر سال زندگی پر کا عمل یہی قائم رہے تو یوں بھی بات ہو سکے گی کہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ اعتقاد بیٹھا کرتے تھے تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ رک جائیں گے ارز کریں گے مولا یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے یہ دوزخ میں گر گئے ہیں جل رہے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ کر جنت میں چلے جائیں ہم تو یہ نہیں کرتے ہمارا سنگ انہیں اجازت نہیں دیتا میں نے بات کہی ٹھیک ہے وہ اس لیے جل رہے ہیں کہ ان پر رنگ نہیں چڑھا ان پر رنگ نہیں چڑھا مگر جن پر رنگ چڑھا تھا ان کے سنگ میں تو تھے سنگ میں تو تھے تو اللہ پاک پوچھیں گے رنگ والوں سے جن پر رنگ چڑھا ہوگا اب تم کیا چاہتے ہو وہ ارز کہنے کے مولا اتنا چاہتے ہیں جو ہمارے سنگ میں تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی بھیج دے جہاں ہم جائیں گے ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے ان کو بھی بخش دے جنت میں بھیج دے حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے ان بندوں سے اچھا تم انہیں پہچان لوگے عرض کریں گے ہاں مولا کیوں نہیں ہمارے ساتھ تھے ہم پہچان لیں گے چہرے تو بچے ہوئے ہیں نا ہائے 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 اشارے میں کہا جائے گا تمہیں کیا پتا میں نے ان کے چہرے بچائی سے لیے رکھے تھے کہ تم پہچان لیں میں نے آگ کو حکم دیا تھا کہ نجلے دھر کو ابھی تپانا جلانا چہرے بچائے رکھنا میرے رنگ والے گزریں گے جب تک میرے رنگ والے گزر نہ لیں دیکھ نہ لیں تک نہ لیں پہچان نہ لیں آگ ان کے چہروں پر نہ جائے کہ کہیں چہرے جل گئے تو وہ پہچان نہ سکیں چہرے سلامت رہیں تاکہ رنگ والے سنگ والوں کو پہچانیں اور نکال کے ساتھ لے جائے یہ تمہاری انتظار میں بڑے تھے ان کے عملوں نے ان کو جلایا تھا ان کے عملوں نے ان کو جلایا تھا تمہارے سنگ نے ان کو بچا دیا ارث کریں گے ہاں مولا پہچانتے ہیں فرمائیں گے اللہ پاک جاؤ پھر نکال کے لے جاؤ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ علیاء و مومنین کاملین متقین صلحہ خود ان کو پہچان پہچان کے نکال کے لے جائے گے بس 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 یہ بات ظلم نہ کریں میرے اوپر پتنے میں ہی دو زخم جلنے والوں میں ہوں گا کہاں ہوں گا میرا حال کیا ہے یہ نہ کہیں اب دعا کریں ہم سب رنگ والے بن جائیں ہم سب رنگ والے بن جائیں تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ مل بیٹھنا بھی ایک بہانہ ہے آج کئی باتیں بتائیں ہیں آپ کو کل بھی بتائیں کہ یہ سارا استعمائی اعتقاف کیوں ہوتا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے نا آپ سے بھی اپنی مسجد میں بیٹھ جایا کرو بڑا ثواب ہے اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھو بڑا ثواب ہے یہ چھوڑ کے سینکڑوں میل دور سبر کر کے کوئی کراچی سے آ رہا ہے کوئی بشاور سے آ رہا ہے کوئی ہونگ کونگ سے آیا ہے کل امریکہ سے پہنچا ہے ہمارا ایک عزیز ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وسیم الطاف زبیری سیدھا امریکہ سے فرائٹ پر آئے اور لاہور ادھر ہی پہنچے ابھی گھر بھی نہیں گئے دیکھئے نا وہاں سے کشاں کشاں یہ اعتقاف کی یاد وہ بیٹھا کرتے ہیں ان کو کھین چلائی کوئی امریکہ سے آ رہا ہے کوئی ڈنمارک سے وہ بچے آ رہے ہیں پیارے پیارے بچے آئے ہیں ڈنمارک سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کوئیٹا سے کوئی آزاد کشمیر سے کوئی سندھ سے کوئی پنجاب سے سہد کے اندرون سے یہ جو جگہ جگہ سے کوئی ہیدراباد سے جو چل کے آ رہے ہیں گھر چھوڑ کے محلے کی مسجدیں چھوڑ کے کوئی پوچھے گا کیوں جا رہے ہو ایک بہانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں ہزاروں لوگ جو مل بیٹھتے ہیں معلوم نے کسی کا سنگ ہمیں بھی رنگ چڑھا دے کس کا سنگ دس دن جو بیٹھیں گے معلوم نے کسی کا سنگ کام آ جائے رنگ چڑھ جائے اور حدیث پاک یاد رکھ لیں کہیں کہ یہ سنا ہے حدیث پاک میں ہے بخاری مسلم ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ رنگ والے کہیں گے مولا یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی دوزخ سے نکال کے بیج دے تو سنگ میں بڑی برکت ہے سنگ میں اجتماعی اعتقاف ایک سنگ ہے آپ نے سنا وہ میلے لگتے تھے شہروں میں ان کو سنگ کہتے تھے بڑے شہروں میں تو پتہ نہیں لگتے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دور دراز کے شہروں میں جنگ جیسے زلوں میں لگتے تھے میلے شہر سے باہر اس کو کہتے تھے سنگوں کا میلہ سنگ تو ابھی بھی چلتے ہیں وہ باہر تو پھر لوگ وہ چوریاں باٹھتے ہیں اور وہ لے کے گلیوں میں چلتے ہیں اور وہ عجیب سی اس کی روایات ہیں تو پرانا وہ سنگ ہے دراصل وہ پرانے وقت کے اولیاء کرام کی روایت چلی آ رہی ہے جو بدکسمتی سے میلے میں بدل گئی میلے میں بدل گئی اور جو لفظ میلہ ہے یہ بھی بگڑ گیا تھا تو میل کیا تھا اصل میں میل تھا رنگ والے ملتے تھے اور سنگ بناتے تھے ملتے تھے اکٹھا اللہ کا فکر کرتے اور مل کے اکٹھی اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چلتے ہلکے بنتے ملتے صوبتیں ہوتیں اور اس سے لوگوں کے فیض پہنچتے عزق خاجہ بہاہدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی حضرت سخی سرور جنہیں کہتے ہیں سید احمد سخی سرور جنہیں غازی خان والے رحمت اللہ تعالی یہ علیاء کرام ان سنگوں کے بانی تھے تو سنگ تو روحانی سنگ تھے میلہ بھی روحانی میلہ تھا چلو سنگانو چلیئے مگر ہمارے میلے بھی کچھ اور ہو گئے ہمارے سنگ بھی کچھ اور ہو گئے اس لیے کہ رنگ نہ رہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غصنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف ایاز میں مرزی ہم کس زمانے میں پیدا ہو گئے مرزی ہے مالک کی ہم کس زمانے میں پیدا ہو گئے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف ایاز میں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں نظرہ لباس مجاز میں نظرہ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جوین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں آئے حقیقت منتظر آئے حقیقت منتظر ہائے حقیقت منتظر ہائے حقیقت منتظر یہ تین رنگ چڑ گئے قرآن والا رنگ رسول والا رنگ اور یہ مل کر اللہ والا رنگ بن گیا چوتھا ربط اور چوتھا حدف بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنتق اللہ حققت قاتح رجوع الالقرآن کے بعد اب ایک تعلیمی جہاد بالعلم کو شامل کیا ہے بولیئے جہاد بالعلم اب تمام بینر کپڑے سٹیکر تبدیل کر کے اضافہ کر دیں پہلا تعلق باللہ بولیئے دوسرا ربط رسالت تیسرا رجوع الالقرآن چوتھا جہاد بالعلم یہ عوامی تعلیمی مراکس کا منصوبہ ہمارے بنیادی آداف میں سے جہاد بالعلم ہے مجاہدو سپاہیو اسے کامیاب کرنے کے لئے کا مربستہ ہو جاؤ عوامی تعلیمی مراکس کا منصوبہ جہاد بالعلم ہے ہماری تحریک اور مشن کا مستقبل یہ منصوبہ ہے اس میں غفلت نہ کرو تنظیم غفلت کر رہی ہے چوتھا جہاد بالعلم اور پانچمہ پھر اتحاد امت اور چھتا غلبہ اسلام وہ غلبہ دین حق کی بجائے اس کو غلبہ اسلام کر لو دوبارہ دو لفظوں کی کلیکشن کر تاکہ اس آیت کریمہ کی استلاحات کے ساتھ زیادہ تر مل جائیں اتحاد امت اور غلبہ اسلام تو چوتھا میں نے کہا جہاد بالعلم ایسا علم کا جہاد کرنا جو شعور دے دے جو سمجھ دے دے جو ہمیں ہماری مسلمانی کا فہم عطا کر دے ہماری مسلمانی کا فہم عطا کر دے شعور دے دے ہمیں بطور مسلمان جینا آ جائے ایسا علم اور شعور عطا کرنا اور ایسے علم اور شعور کے حاصل ہونے اور دینے پر جہاد کرنا محنت کرنا تگو دو کرنا کہ جو ہمیں مسلمانی کی خبر دے دے کہ مسلمانی ہے کیا مسلمانی ہے کیا مسلمان ہونے کے حقوق کیا ہیں مسلمان ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسلام ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے اور اسلام کے کیا فرائض ہیں ہم پر اور بطور مسلمان ہم نے کیا کیا حق عطا کرنے ہیں یہ شعور زندہ کرنا اس شعور کو بحال کرنا ان حقائق کا علم دینا اور ایک باشعور بافہم صاحب علم مسلمان بنانا یہ جہاد بالعلم ہے یہ جہاد بالعلم ہے اس کے لئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے کہ تمہیں تقوی کا حق معلوم ہو جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے حق کے شعور کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقوی کے شعور کے ساتھ کیا حق کا تقاتی جیسے تقوی کا حق ہے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس حق کے لفظ میں علم و شعور داخل ہے اس حق کو جاننا کہ اس تقوی کا حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے فرمایا اس حق کو سمجھو اور وہ حق ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور متقی بن جاؤ یہ علم اور شعور کا جہاد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور حق تقوی کیا ہے کہ تمہیں یہ شعور آ جائے کہ ہم جیئے تو مسلمان ہو کر اور مریں تو مسلمان رہ کر جیئے تو مسلمان رہ کر مریں تو مسلمان ہو کر ہمارا جینا مرنا اسلام کے تابع ہو جائے اس شعور کو اللہ کے مندوں میں اور پاکستان کے کروڑوں افراد میں اس شعور کو پیدا کر دینا کہ جیئے اللہ ہم کہتے ہیں کلمے پر موت نصیب ہو کلمے پر زندگی کفر پر قائم رہے موت کلمے پر آئے زندگی کفر پر قائم رہے باطل پر قائم رہے شیطان کی دوستی پر قائم رہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے ارے ناداں مرتے وقت بھی کلمہ اسی کو نصیب ہوگا جس نے جیتے جی کلمے کو یاد رکھا جس نے جیتے ہوئے کلمہ بھلا دیا اسے مرتے ہوئے کلمہ کیسے یاد آئے گا دو باتیں فرمائیں حق کا تکات اتتق اللہ حق کا تکات ہی جیو تو اس طرح جیو کہ رب کا بندہ بن کے جیو اور مرو تو اس طرح مرو کہ کلمے پر رب کی معرفت کے ساتھ مرو وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونِ اِتَّقُ اللَّهَ حق کا تکات ہی جینے کا ذکر ہے بولیے کیا کہ جینہ ایسا ہو جینہ ایسا ہو کہ جینہ تقوی والا ہو اور تقوی اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دے کہ اللہ کے حق ہمارے اوپر کیا ہیں انہیں سمجھو ان کا شعور بیدار کرو اور پھر اللہ کے بندے بن جاؤ تو جب تمہاری زندگی اللہ کے تقوی کے تابع ہو جائے وَلَا تَمُوتُنَّ اور مرو نا مگر اس حال میں مرو کے مسلمان ہو تو زندگی تقوی پر گزرے زندگی ایمان پر آئے موت زندگی تقوی پر گزرے اور موت اسلام کی خاطر اس میں اسلام کی خاطر مرنے کی طرح بھی اشارہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُ مسلمان کی تمہاری موت اسلام پر بھی آئے اور اسلام کی خاطر بھی آئے یہ جہاد بالعلم کا جو منصوبہ ہے کون سا علم صرف گائے بینس کی بہچان کروانے کا علم نہیں آباتا کا صرف پہچان کروانے کا علم نہیں وہ پورا علم جس سے بندہ بندہ بن جائے مسلمان مسلمان بن جائے اللہ کے حقوق اور اسلام کے حقوق سمجھ میں آ جائیں یہ جہاد بالعلم چوتھا حدف یا يُحَلَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ پر زور دینا ہے یاد رکھ لیں کس پر؟ اللہ سے ڈرو یہ تو کئی جگہ فرمایا گیا قرآن مجید میں کئی جگہ یا يُحَلَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ جگہ جگہ فرمایا اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یا يُحَنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم اے لوگو اللہ سے ڈرو مگر یہاں فرمایا اللہ سے ڈرو اُس شعور کے ساتھ کہ تمہیں پتا ہو کہ اُس کے ڈرنے کا حق کیا ہے تاکہ حق ادا کر سکو حق ادا کرو زندگی اس طرح بیتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور موت اسلام پر اسلام کی خاطر آئے اور مرو اس حال میں کہ تم سچے مسلمان ہو مسلمانی پر مرو کیا اسلام پر مرو یعنی اسلام پر عمر کرتے ہوئے اور اسلام پر لڑتے ہوئے اور اسلام کو اوچا کرتے ہوئے مرو یوں بھی اتجائز لگی یہ جہاد بالعلم ہے لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور پھر اتحادِ اُمَّت پانچمہ کیا ہے اتحادِ اُمَّت یہ اگلی آیت نمبر ایک سو تین فرمایا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو سب ملجل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو سابری تفرقہ تفرقہ نہ کرو وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھام لو تمسک بالوحدہ اس سے اوپر تھا تمسک بالتقوى اور تمسک بالاسلام تو تمسک بالتقوى اور تمسک بالاسلام یہ دو تمسک مل کر جہاد بالعلم ہو گئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اعتسام بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اکٹھے ہو جاؤ اتحادِ اُمَّت وَلَا تَفَرَّقُو تفرق میں نہ پڑو اور تفرقہ پروری نہ کرو کیا؟ تفرقہ پروری نہ کرو فرقہ بندی نہ کرو فرقہ پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤ وحدت کو تھامو ایک ہو جاؤ اور آقا کی پوری امت کو جسد واحد بنانے کی فکر کرو وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے متفرق تھے متخالف تھے متفرق تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے باہمی عدعبت اور حینات تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے محبت والا رسول بھیجا اس نے تمہارے دنوں میں محبتیں بھر دیں الفتیں بھر دیں اپنے رسول کے ذریعے بے ست محمدی کے ذریعے اس نے تمہیں الفت آشنا کر دیا محبت آشنا کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اور تم اس کی نعمت کے صدقے سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ اخوان بن جانا باہمی خوبت آ جانا باہمی محبت آ جانا باہمی الفت آ جانا اور اس کے نتیجے میں باہمی جمعیت آ جانا اور پھر وحدت آ جانا یہ اتحادِ امت ہے ایسی وحدت جو ہمیں ایک جمعیت بنا دے ایک جسدِ واحد بنا دے جو تفرق کو مٹا دے جو باہمی عداوت کو مٹا دے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور باہمی خوبت کی لڑی میں پرو دے یہ اتحادِ امت کا معنی ہے جو اسی آیت سے نکلا ہے اسی آیت کے الفاظیں ایسا اتحادِ امت ایسی وحدت بحب للہ جمعیہ ایسی وحدت ایسا اتحاد جو ہمیں ایک جسدِ واحد ایک جمعیت بنا دے ایک جماعتِ مسلمہ بنا دے ایک جسم بنا دے وَلَا تَفَرَّقُوا اور جو تفرق کو مٹا دے وَذْكُرُونِ اِمَتَ اللَّهِ عَرَيْكُمِ اِذْكُنْتُمْ عَدَانِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُرُوبِكُمْ جو دلوں میں الفت پیدا کر دے باہمی الفت فَأَسْبَا تُمْ بِنِ اِمَتِ اِخْوَانَا اور ہم سب کو اخوت کی لڑی میں پرو دے دلوں میں محبت آئے اور سب ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جائیں اور دکھ سکھ کے اتنے ساجی ہو جائیں جیسے یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں بھائی ہیں فرمایا اگر ایسی وحدت آ جائے گی باہمی ایسی جمعیت آ جائے گی اور باہمی ایسی باہمی الفت آ جائے گی اور ایسی باہمی خوبت آ جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا كُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ پْرَتِمْ مِنَ النَّارِ فَانْقَضَكُمْ مِنْحَا پھر تم دوزخ سے بچ جاؤ گے پھر تم تباہی سے بچ جاؤ گے بربادی کے گڑے میں گرنے سے بچ جاؤ گے اور عذابِ آخرت سے بچ جاؤ گے اللہ پاک تمہیں نجات دے گا فلاح دے گا تمہیں بچاؤ کی تدبیر دے گا تو پتا چلا جو قومیں تفرق میں مبتلا ہوتی ہیں تفرقہ پروری میں فرقہ پرستی میں باہمی عداوت میں انات میں تخلق میں مبتلا ہوتی ہیں وہ قومیں تباہی اور بربادی میں گرتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذابِ جہنم میں جاتی ہیں اور جو قومیں تفرق مٹاتی ہیں باہمی عداوتیں مٹاتی ہیں باہمی نفرتیں اور قدورتیں مٹاتی ہیں ایک جمعیت بنتی ہیں ایک وحدت بنتی ہیں ایک قوم و ملت بنتی ہیں باہمی الفت کے رشتے میں پروئی جاتی ہیں باہمی محبت اور الفت اور خوبت آتی ہیں اللہ پاک انہیں اداوت سے بچاتا ہے دنیا کی بربادی سے بچاتا ہے دوزخ کی عذاب سے بچاتا ہے اور بچا کر فرمایا لوگوں سمجھو میں تمہیں مثالیں دے رہا ہوں نشانیاں بیان کر رہا ہوں اور یہ ساری بات کھول کھول کر اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں تمہیں ہدایت آ جائے تمہیں ہدایت آ جائے تمہیں رہنمائی مل جائے تم اپنی صحیح راہ کو پالو منزل کو پالو یہ پانچ اہداف بیان کی اتحاد امت تک غلبہ اسلام کی بات آگے ہے اہداف خمسہ یہاں آگئے پھر غلبہ اسلام انشاءاللہ بات کریں گے آگے اس کی باری آئے گی یہ سارے بیان کر کے ان اہداف اور مقاصد کے بیان پر اب آیت نمبر ایک سو چار میں فرمایا ولتکم منکم امہ ان مقاصد پر مبنی لوگو ایک جماعت اور تنظیم تیار کرو ولتکم منکم امہ یہ پہلے بیان کی آیت نمبر ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین ایک سو تین تک مقاصد اہداف اور اناصر بیان کیے اناصر یہ جب بیان ہو چکے خد و خال بیان ہو چکے تو فرمایا آیت نمبر ایک سو چار میں طلبہ اس ربط کو یاد رکھیں ولتکم منکم امہ تم میں سے ایک امت ایک جماعت ایک تنظیم اور جماعت ایسی ہو جو ان مقاصد پر قائم ہو جو ان اناصر پر قائم ہو جو ان اہداف کو لے کر اٹھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ان اہداف اور مقاصد پر قائم ہم کو ایک جماعت اور تنظیم ادا کی جس کا نام تحریک منحاج القرآن ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے اور ان اہداف اور مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علی نعید البلا مقاصد پر قائم رکھے